موسیقی اسلام علیکم عبید ہے کہ آپ سب خیریت و آفیہ سے ہوں گے دوستو ہم سب لوگی چاہتے ہیں کہ ہم ایک کامیاب اور پرسکون زندگی بسر کریں لیکن ہماری کچھ عادات ایسی ہیں جو نہ ہمیں ساری زندگی کامیاب ہونے دیتی ہیں اور نہ ہی ہمیں سکون حاصل کرنے دیتی ہیں آج میں پانچ ایسی بری عادات آپ لوگوں کے ساتھ شیر کروں گا کہ جب تک یہ کسی بھی انسان میں ہے وہ زندگی بھر محنت کرتا رہے گا لیکن کبھی نہ کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ سکون حاصل کر سکتا ہے تو دھیان سے آپ لوگوں نے ان پانچ عادات کو سننا ہے اور پھر اپنی زندگی سے فوری طور پر ان عادات کو آپ نے مائنس کر دینا ہے نکال دینا ہے ان عادات میں سے سب سے پہلی عادت یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے اپنی قدر ثابت کرنے یا اپنی قدر کروانے کی ساری زندگی کوششیں کرتے رہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے لیے آپ اس نیت سے کام کر رہے ہیں یعنی دوسروں کے کام آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے بلکہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ میں اگر اس کا کام کروں گا تو کل کو معاشرے میں گلی محلے میں اور میرے خاندار میں میری بلے بلے ہو جائے گی یہ بندہ میری قدر کرے گا اور ہمیشہ میرے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئے گا اگر آپ اس نیت کے ساتھ کسی کا بھی کام کر رہے ہیں تو ساری زندگی آپ لوگوں کے کام کرتے رہیں گے لوگ آپ کے وجہ سے ترقی کرتے رہیں گے لیکن آپ کبھی نہ خوش ہوں گے اور نہ کبھی آپ کامیاب ہوں گے لہذا جب بھی آپ کبھی کسی کا کام کریں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں لوگوں کو خوش کرنے کی نیت جو ہے وہ چھوڑ دیں اپنے دل سے اور دماغ سے فوری طور پر آپ اس کو نکال دیں دوسری عادت ہے کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو نظرانداز کرنا ہم ساری زندگی ایسا ہی کرتے رہتے ہیں کہ فلاں بندہ خوش ہو جائے میرا فلاں خاندان کا بندہ خوش ہو جائے فلاں خوش ہو جائے ہم ساری زندگی لوگوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا پسند ہے اور میرے لیے کیا بہتر ہے ہم ساری زندگی لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو نظرانداز کر دیتے ہیں اپنی صحت کو نظرانداز کر دیتے ہیں اپنی ایڈیوکیشن کو اور اپنی سکلز تھک کو جو ہے وہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں سو دوستوں ایسا نہیں کرنا دوسرے جو مرضی کرتے رہے جو مرضی سوچتے رہے آپ نے اپنے اوپر بھی دھیان دینا ہے اپنے آپ کو بھی آپ نے اپنے ٹائم میں سے کچھ نہ کچھ وقت نکال کے اپنی صحت پر اپنی تعلیم پر اور اپنی سکلز پر بھی جو ہے وہ آپ نے کچھ نہ کچھ وہ اپنا وقت لگانا ہے تیسری بہت بری عادت یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو ہم ان کے نکتہ نظر کی مخالفت میں بھی ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں آپ نے ایسا نہیں کرنا جب بھی آپ نے کبھی کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کے کوئی معاملات بغیر آپ نے تیہ کرنے ہیں تو پھر آپ نے اس کے نکتہ نظر کی مخالفت میں کبھی بات نہیں کرنے اس کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی بھی بندے کو عمران خان صاحب سے محبت ہے پولیٹکس کے اندر پولیٹیشنز کے اندر تو پھر آپ اگر عمران کھان کے خلاف بات کریں گے تو وہ بندہ آپ کے اگنسٹ ہو جائے گا سو مثال سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ دوسروں کے نکتہ نظر کی مخالفت میں آپ نے بات نہیں کرنی چوتھی عادت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو بدلنے کی ساری زندگی کوشش کرنا جنہوں نے بدلنا نہیں ہے سو دوستو ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیں آپ ہر وقت دوسروں کو بدلنے کی دوسروں کو بہتر کرنے کی جو آپ کی خواہش ہے یہ بھی آپ کو لے ڈوپتی ہیں اور اس کو بھی آپ چھوڑ دیں یعنی ایسے لوگوں پر آپ نے اپنا وقت اور نہ اپنا پیسہ ضائع کرنا ہے نہ اپنے سکلز کو آپ نے ضائع کرنی ہے جنہوں نے کبھی نہیں بدلنا وہ آپ کو بدل دیں گے لیکن خود کبھی اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے ان لوگوں کے سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی آپ ان کو کوئی نصیح کریں گے کچھ سمجھائیں گے تو یہ آپ کے طرف دیکھ کر ایک سمائل پاس کریں گے اور ان کی سمائل میں آپ کو یہ دکھیں گا کہ یہ کتنا بے وکوف انسان ہے جو مجھے سمجھا رہا ہے مجھے تو ہر چیز کا پتہ ہے سو دوستو اس قسم کے لوگوں کو آپ نے کبھی نہیں سمجھانا اس قسم کے لوگوں سے آپ اپنی جان چھوڑائیں پانچویں اور آخری جو بہت امپورٹنٹ عادت ہے یہ ہمارے ہاں پاکستان میں اکثر لوگوں کے اندر یہ پائی جاتی ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک نامکمل انسان ہیں یعنی ہر وقت اپنے آپ کو ایک نامکمل انسان سمجھتے رہنا دوستو یہ بھی ایک بہت ہی خطرناک اور ایک بہت بری عادت ہے اس سے بھی آپ نے فوری طور پر جان چھوڑانی ہے آپ کو اللہ نے جیسا بنا دیا ہے جیسا پیدا کر دیا ہے آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں ایون اپنے کلر کو آپ ایکسپٹ کریں کہ آپ کا جس قسم کا بھی کلر ہے آپ کی جیسی ہائٹ ہے آپ کی جیسی صحت ہے آپ کی جیسی بھی انٹیلیجنس ہے آپ نے اپنے آپ کو اپنی کالٹیز کو آپ نے دوسروں کے ساتھ کمپیر نہیں کرنا کہ فلاں کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس یہ چیز نہیں ہے آپ نے ایسا نہیں سوچنا آپ جیسے ہیں آپ بیسٹ انسان ہیں آپ کو اللہ نے جس قسم کی بھی صلاحیتیں دی ہیں آپ بس ان صلاحیتوں کو استعمال کریں اور انہیں اپنے اور جو دنیا میں لوگ ہیں ان کی فلاہ و بہبود میں استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کریں آپ دیکھی گا آپ ایک بہتری انسان جو ہے وہ ضرور بنیں گے اور ایک چھوٹی سی بات ایٹ کر دوں کہ جو صلاحیتیں بھی اللہ نے آپ کو دی ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے ہر بگ کچھ نہ کچھ ہے وہ کرتے رہیں دعا بھی کریں کوشش بھی کریں اور انٹرنیٹ بغیرہ سے بھی آپ جو کچھ سیکھ سکتے ہیں آپ سیکھیں اگر آپ اپنی زندگی سے ان پانچ عادتوں کو نکال دیتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ ایک سکون اور کامیاب زندگی انشاءاللہ والعزیز لازمان بسر کریں گے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ